خلیفہ حارون رشید نے فرانس کے بادشاہ چارلیمن کو ایک گھڑی بھیجی جو کہ خالص پیتل سے بنی چار میٹر اونچی اور پانی کے زور سے چلتی تھی گھنٹہ پورا ہونے پر گھڑی کے اندر سے ایک گیند نکلتی تھی اسی طرح دو گھنٹے پورا ہونے پر دو گیندیں تین گھنٹہ پورا ہونے پر تین گیندیں نکلتی تھی گھڑی کے اندر سے گیند نکلتے وقت بڑی ہی خوبصورت آواز پیدا ہوتی تھی اس وقت گھڑی کے بارہ دروازوں میں سے ایک دروازہ کھل جاتا اس دروازے سے ایک گھوڑ سوار نکلتا جو کہ گھڑی کے دائرے کا چکر لگا کر اسی دروازے سے واپس داخل ہو جاتا تھا پورے بارہ بجے بارہ دروازے کھلتے بارہ گھوڑ سوار نکل کر چکر لگا کر واپس داخل ہو جاتے تھے فرانس کا بادشاہ اس کو دیکھ کر انتہائی دائشت زدہ ہو گیا اس کے پادریوں نے کہا کہ گھڑی کے اندر شیطان بیٹھا ہے جو اس کو اندر سے چلا رہا ہے لہٰذا سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ گھڑی کو کھول کر اس کے اندر کا جائزہ لیا جائے وہ سب مل کر رات کو گھڑی کے پاس آئے کہ شیطان سو چکا ہوگا لہٰذا انہوں نے گھڑی کو کھولا اندر سے گھڑی کے علات کے سوا کچھ نہ ملا باشاہ بہت پریشان ہو گیا کہ ہم نے ایک انتہائی نایاب چیز کو خراب کر دیا ہے اس نے ملک کے تمام ماہر تجربہ کار جمع کیے لیکن اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکا کسی نے مشورہ دیا کہ خلیفہ حارون رشید کو پیغام بھیجیں وہ کسی مسلمان کاریگر کو بھیجیں جو اس گھڑی کو ٹھیک کرے باشاہ نے کہا مجھے شرم آ رہی ہے خلیفہ حارون رشید یہ نہ کہے کہ ہم فرانس کے نام پہ دھبا ہیں کہ ایک گھڑی تک مرمت نہیں کر سکتے معزز ناظرین یہ تھا ہم مسلمانوں کا عروج جب یورپین مسلمانوں کی سائنس کو جادو یا شیطان سمجھا کرتے تھے اب پھر سے مسلمانوں کا عروج ہوگا انشاءاللہ